موسیقی آج ہم فیزیکل کوانٹیز کے بارے میں پڑھیں گے فیزیکس کے اندر ہم کافی زیادہ کوانٹیز کا استعمال کرتے ہیں کافی زیادہ مقداریں استعمال کرتے ہیں جس سے ہم مختلف چیزوں کی پیمائش کر سکتے ہیں ان کو میر کر سکتے ہیں تو فیزیکس کے اندر ہم جتنی بھی فیزیکل کوانٹیز استعمال کرتے ہیں ان کے یونٹس کون کون سے ہوتے ہیں یہ سارے چیزیں جو ہے وہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم فیزیکل کوانٹیز کی ایک سیمپل سی ڈیفینیشن جو ہے اس سے سٹارڈ کرتے ہیں فیزیکس کی ٹرمز میں فیزیکل کوانٹی کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی کوانٹی کوئی بھی ایسی مقدار جس کو ہم میر کر سکیں جس کی ہم پیمائش لے سکیں اس کو ہم فیزیکل کوانٹی کہتے ہیں مثال کے طور پہ میس ہے ہم کسی بھی چیز کا میس جو ہے اس کو میر کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک فیزیکل کوانٹی ہے لینٹ ہے ہم کسی بھی دو پوائنٹس کے درمیان لینٹ جو ہے لمبائی جو ہے اس کی بھی پیمائش کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک فیزیکل کوانٹی ہے تو فیزیکل کوانٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایسی کوانٹی جس کو ہم میر کر سکیں جس کی ہم پیمائش کر سکیں اس کو ہم فیزیکل کوانٹی کہتے ہیں فیزیکل کوانٹی جو ہے اس کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ امپورڈنٹ ہوتی ہیں نمبر ون اس فیزیکل کوانٹی کی نومیریکل ویلیو اور نمبر ٹو اس فیزیکل کوانٹی کا یونٹ یہ دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس فیزیکل کوانٹی کو ایزیلی جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ مثال لیتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا میس ہے ہمارے پاس فائیو کلوگرام تو یہ جو فائیو ہے یہ اس کی نومیریکل ویلیو ہے اور کلوگرام جو ہے یہ ہے اس کا یونٹ اگر آپ خالی فائیو لکھتے ہیں یا اگر آپ خالی کلوگرام لکھتے ہیں تو اس سے آپ اس میس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے میریاں اس کو ڈیفائن جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو اگر آپ میس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک اس کا نومیریکل ویلیو اور دوسرا جس یونٹ کے اندر آپ اس کو لکھ رہے ہیں وہ یونٹ تو فیزیکل کوانٹیز جو ہیں ان کی ہمارے پاس مختلف اقسام پائی جاتی ہیں اب ہم نیکس یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنی ٹائپس آف فیزیکل کوانٹیز پائی جاتی ہیں بیسکلی ہمارے پاس دو طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں فیزیکل کوانٹیز کی نمبر وان بیس کوانٹیز اور نمبر ٹو ڈرائیوڈ کوانٹیز ان کو بھی ہم ابھی تھوڑی در بعد جو ہے اب ایکسپلین کریں گے کہ بیس کوانٹیز کیا ہوتی ہیں اور ڈرائیوڈ کوانٹیز کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے اگر ہم سٹارڈ کریں بیس کوانٹیز سے بیس کا مطلب ہوتا ہے بنیادی یا کوئی بھی چیز جو کہ پہلے سے ہی پائی جائے جو کسی بھی چیز سے نکالی نہ جائے تو بیس کوانٹیز جو ہیں ان سے اگر ہم سٹارڈ کریں تو کوئی بھی ایسی کوانٹیز جو کہ already exist کرتی ہیں جو پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں یا پھر دوسری الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کوانٹیز جو کہ کسی دوسری کوانٹیز سے ڈرائیوڈ نہیں کی جاتی ان کو ہم کہتے ہیں بیس کوانٹیز تو بیس کوانٹیز کو ہم یہاں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دوس فیسیکل کوانٹیز which are not ڈرائیوڈ from other کوانٹیز are called base کوانٹیز مطلب ایسی کوانٹیز جن کو ہم کسی بھی دوسری کوانٹیز سے ڈرائیوڈ نہیں کر سکتے جو پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں ایک بنیادی کوانٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بیس کوانٹیز یاد رکھیں ہمارے پاس total جو بیس کوانٹیز ہیں وہ seven ہیں there are total seven بیس کوانٹیز یہ جو سات بیس کوانٹیز ہیں ان کے میں نام یہاں بے لکھنے لگاؤں وہ بیس کوانٹیز جو ہیں وہ کون سی ہیں number one one length number two mass number three time number four electric current number five temperature number six light intensity یا جس کو ہم intensity of light بھی کہتے ہیں اور ساتویں ہمارے پاس بیس کوانٹی ہے amount of substance یہ جو سات آپ کے پاس کوانٹیز لکھی ہوئی ہیں ان ساتوں کو ہم بیس کوانٹیز کہتے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ جو سات کوانٹیز ہیں یہی بیس کوانٹیز ہوتی ہیں ان کے علاوہ اور کوئی بیس کوانٹیز نہیں ہوتی اور یہ ایسی کوانٹیز ہیں جن کو ہم کسی بھی دوسری کوانٹیز سے drive نہیں کرتے اس کے بعد جو دوسری ہمارے پاس type آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں drive quantities جیسے کی اس کے نام سے ہی آپ کو پتا چال رہا ہے drive کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی دوسری چیز سے احس کرنا یا کسی بھی چیز سے نکالنا تو ایسی کوانٹیز جن کو ہم بیس کوانٹیز سے ڈرائیو کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں drive کوانٹیز تو ان کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں those physical ڈیفائن کر سکتے ہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں are called ڈرائیو کوانٹیز تو یہ ہمارے پاس ڈرائیو کوانٹیز ہیں ان کی بھی ہم کچھ اگزیمپل لے لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسی کوانٹیز ہیں جو کہ دوسری کوانٹیز سے ڈرائیو کی جاتی ہیں تو ان کی ہمارے پاس جو ہے وہ کسی ڈیفینیشن ہیں جیسے کہ والیوم ہے جیسے کہ فورس ہے جیسے ویلاسٹی ہے تو یہ ہمارے پاس ایسی کوانٹیز ہیں جن کو ہم ڈرائیوڈ کوانٹیز کہتی ہیں کیونکہ یہ دوسری کوانٹیز سے ڈرائیو کی جاتی ہیں تو یہ ہمارے پاس فیزیکل کوانٹیز کے بارے میں جو ہے وہ لیکچر تھا جتنی بھی فیزیکل کوانٹیز ہیں ان کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا اور ساتھ ان کی اگزیمپلز موسیقی